بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے اور رحمت بھی ہے اسماع الحسنہ یقیناً قرآن ہی اسماع ہیں اور ان کے بے پناہ مجربات ہیں جو چودہ صدیوں میں ہمارے عاملین اور روحانی معالجین نے اس سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے آئیے ہم بھی اللہ پاک کے ان مقدس ناموں سے خیرات حاصل کرتے ہیں آج جو اسمی الہی آپ کے سامنے حاضر ہے اس کے عداد ایک سو سولہ اور اس کی خاصیت جلالی ہے اللہ قوی ہے کیونکہ اس کی طاقت سب سے برتر اور مضبوط ہے یعنی اس کی ذات اور صفات میں کوئی زوف اور کمزوری نہیں ہے وہ اپنے افعال اور اختیارات ہر لحاظ سے قوت والا ہے کیونکہ اس کی قوت ہمیشہ ایک سی رہتی ہے کبھی کم نہیں ہوتی اور وہ ہر کسی پر حاوی ہے آئیے اس اسم مبارک کے مجربات سے آگاہ ہوتے ہیں جس کسی کا دل کمزور ہو اور حوصلہ پست ہو لوگ اسے بزدل تصور کرتے ہوں اسے چاہیے کہ نماز اصر کے بعد ایک سو اکیس مرتبہ اس اسم مبارک کا ورد کرے انشاءاللہ اس کا دل قوی مضبوط ہو جائے گا کمزوری اور خوف اس کے دل سے جاتا رہے گا اور وہ اپنے دل میں دلیری محسوس کرے گا ایسا شخص جو بہت تنگ کرتا ہو کبھی طاقت سے اور کبھی تعویزات سے حملہ کرتا ہو تو ایسے شخص سے بچنے کے لیے یا قویوں کا عمل بہت اکثیر ہے اس اسم کو کسی قبرستان میں بیٹھ کر گیارہ روز تک روزانہ ایک ہزار یعنی بارہ سو پچاس بار پڑھیں اور اس کے بعد دشمن سے نجات کا تصور کریں اللہ تعالیٰ چند دنوں میں دشمن کو مغلوب کر دے گا اور آپ اس پر غالب آ جائیں گے اگر کوئی شخص حاصد کے شر اور عزا سے بچنا چاہے مطلب ہے اس کے اوپر جادو یا تعویزات کیے ہوئے ہوں تو اسے چاہیے کہ روز تین سو بار یا قویوں کا ورد کرے یوں دشمن پر اس کی حیبت اور دب دوا بیٹھ جائے گا اور وہ اپنی شرنگیزیوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا اس اسم مبارک سے عارضہ نسیان بھول جانے کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے نماز صبح کی نماز کے بعد اشراق کے وقت تین ہزار بار یا قویوں کا ورد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے یہ ورد ہر جمعے کو لگتار سات جمعوں تک پڑا جائے تو انشاءاللہ حافظہ مضبوط ہو جائے گا ایسی عورت جو حمل کی ویعے سے کمزور ہو گئی ہو یا بچے کی پیدائش کے بعد اس کے جسم میں طاقت نہ آ رہی ہو تو اسے یہ اسم با اکیس سو مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے سات دن تک پلائیں انشاءاللہ حمل کی کمزوری دور ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے جسم کی طاقت بھی بحال ہو جائے گی جو شخص جسمانی قوت کے سبب کمزور ہو گیا ہو اسے چاہیے کہ روزانہ گیارہ باداموں کی گرییاں لے اور ہر گری پر ایک سو مرتبہ یا قویوں پڑھ کر دم کرے اس کے بعد انہیں کھا لے اس طرح چالیس دن تک یہ عمل کرے انشاءاللہ اس کے جسم کی طاقت بحال ہو جائے گی اور جو خوراک وہ کھائے گا وہ جسم کے لئے بہت مفید ثابت ہوگی اس کا عامل بننے کے لئے اس اسم کو گیارہ ہزار چھ سو مرتبہ روزانہ چالیس دن تک بعد نمازِ عشاء خلوت میں بیٹھ کر پڑھیں اس کے بعد اس اسم کا تعویز لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جو شخص دشمنوں کے قہر سے بچنے کے لئے جادوی عمل سے بچنے کے لئے آسیب سے بچنے کے لئے بندش سے بچنے کے لئے اس تعویز کو حاصل کرنا چاہے وہ سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتا ہے بہت شکریہ موسیقی